سموسا پٹی بھی بن جائے گی اور ہمارے بہت زیادہ کرسپی چکن تکہ رول بھی دیار ہوئے لمبی کوکنگ سے بچیں پانچ منٹ میں اپنا افطار سجائیں چکن تکہ رول بنائیں دسترخان پر سجائیں روزے دار کھائیں گے تو بس کھاتے ہی چلے جائیں گے اتنے آسان مزے دار رول اس سے پہلے شاید ہی آپ نے بنائے ہوں اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے آٹا ہمیں لازمی گوننا ہوگا تو بلکل ویسے ہی ہم آٹا گون دیں گے جیسے پیاری بہنیں ڈیلی روٹین میں آٹا گونتی ہیں اس کے لیے کوئی خاص قسم کا ہم نے آٹا نہیں گوننا اسے آپ گہوں کے آٹے سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ میدے سے بھی تیار کر سکتے ہیں دو سو گرام میدے میں آدھا چمچ ہم نے نمک ڈال دیا آدھا چمچ چکن پاودر جو کہ اس میں لازمی جائے گا اور تین چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے میلٹڈ گھی یا پھر آپ کوکنگ گوئل کا استعمال کرنے دونوں صحیح ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے یہاں پر ہم نے آدھا کا پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں گے اور ہم اپنے آٹے کو گون کر دیار کر لیں گے اس کے آٹے کو ہم نے زیادہ ہی نرم نہیں رکھنا اگر آپ بہت ہی سوٹ سے آٹے کی روٹی بناتے ہیں تو پھر ویسا آپ نے نہیں رکھنا تھوڑا سا آپ نے نہ اس کا آٹا ذرا سخت سا گوننا ہے تاکہ ہمارے رول کرسپی بنے آٹا گوننے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا ہم نے کوکنگگر لگا دیا اور مرمل کے کپڑے سے ڈھگ دیا ہے ہوتی مزیدار سپائسی سا مسالہ دیار کر لیتے ہیں دو چمچ کوکنگ آئل میں ایک چمچ بھر کر آپ نے لیسن کے پیسٹ کا ڈال دینا ہے اور ساتھ میں اس میں کچھ مسالے جائیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ کر مسالہ پاوڈر ایک چمچ بھر کر اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر آدھا چمچ چکن پاوڈر تھوڑی سی کالی مرچیں تھوڑی سی پسی ہوئی لال مرچیں اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم نے چاٹ مسالہ پاوڈر استعمال کیا ہے دو چمچ بھر کر آپ نے وائٹ وینیگر سرکے کا ڈال دینا ہے لیمن ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی کچھ پیجی ٹیبلز ڈالیں گے جس میں ایک پیالہ بنگو بھی آدھا پیالہ کرش کی ہوئی گاجر اور ساتھ میں آدھا پیالہ ہی ہم نے لیا ہے بوائل چکن کا جسے کہ ہم نے شریٹ کر لیا تھا تقریباً آٹھ سے نو بلکوری باری کٹی ہوئی ہری مرچیں اتنی ساری ہری مرچیں اتنی را لیے گا جتنا سپائسی آپ کو پسند ہے آدھا پیالہ ہم نے اس میں یخنی ڈال دی ہے جو کہ ہم نے چکن بوائل کی تھی دو کپ پانی میں آدھا کپ کے قریب ہم نے اس میں سے پانی بوائل جو ہے بچا لیا تھا نا تو اس کو یخنی کہتے ہیں تو وہ یخنی ہمیں اس کے لیے چاہیے وہ بھی ساتھ ہم نے ڈال دی اچھی طرح اس میں مکس کر دیا ویجیٹیبلز میں اب سارا یخنی کا جو فلیورز ہے وہ ہماری ویجیٹیبلز میں آ جائے گا اچھی طرح اسے بھون لیا ہے ہم نے اب تک ہم نے یہاں پر بلکل ہی چھوٹے سے سوراکھوں والی چھنی لے لی ہے اگر اس طرح کہ آپ کے گھر پر نہ ہو تو جس سے آپ آٹا وغیرہ چھانتے اس چھنی سے بھی ہمارا گزارہ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر پلاسٹک ریب لگا دی اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے پریشان بلکل ہی ہونا اس کے بغیر ہی آپ اسی طرح سے بھی اس کے اوپر اگر رول رکھیں گے اور انہیں اس ٹیم دیں گے تو بھی ہمارے رول بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے اور بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس ہو اچھی طرح سے ہم نے جو آٹا گندہ تھا اس میں سے ایک بڑا سا پیڑا لے لیا ہے اب اس کے اوپر ہم میدہ لگا رہے ہیں ہم یہ ریسپی میدے سے تیار کر رہے ہیں ویسے یہ گہوں کے آٹے سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زبدست اور پرفیکٹ بنتی ہے اب ایک ہی ہم نے بڑی سی روٹی بنانی ہے چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہم نے نہیں بنانی اور نہ ہی ہم نے لمبی جھنجٹ کرنی ہے اس ریسپی میں ایک ہی روٹی بڑی سی بنا کرنا اسے بیل لیں گے پتلا بیلیے گا زیادہ موٹا نہیں بیلنا ہلکا ہلکا سا آپ نے ڈرائی میدہ یا خشکا جو بھی آپ آٹا استعمال کریں تو آپ نے ہلکا ہلکا لگاتے جانا ہے روٹی پتلی رکھیں گے تو ہمارا رول کرسپی بھی بنیں گا اور اندر تک اچھی طرح پک بھی جائے گا اور یہاں پر جو ہم نے مسالہ بنایا تھا چکن کا وہ پہلے اچھی طرح آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے جب بہت اچھی طرح وہ ٹھنڈا ہو پھر آپ نے روٹی کے اوپر اسے پھیلا دینا ہے اس طرح سے ہم نے مسالے کو روٹی کے اوپر پھیلا دینا ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں فیلنگ کا کوئی نہیں ہوتا آپ جتنی زیادہ اس میں رکھیں گے اتنا کہ وہ مزے کا بن کر دیار ہوگا اب ہم نے اس طرح سے رول بنا لینا ہے پانی لگانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس اس طرح سے آپ نے پیڑے کی طرح جیسے آپ پیڑا بناتے ہیں اس طرح آپ نے بس رول بنانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا رول بنا لینا ہے رول بنانے کے بعد ذرا سا رول کو ہم سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جی اس کی ہم نے کٹنگ کر کے اس میں سے اپنے رول نکال لینے ہیں چھوٹے بڑے سائز کے آپ نکال سکتے ہیں اس طرح سے بس آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے سائز کے رول بنائے ہیں بڑے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں کھانے میں یہ اتنے زیادہ ٹیسٹ پھول بن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر پر انشاءاللہ تعالی سب کھاتے ہی چلے جائیں گے فریز بھی کر سکتے ہیں ون مند خراب نہیں ہوتے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اس میں پلاسٹی گریب سے اسے کور کیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ نے اسے اسی طرح سے چھانے کے اوپر رکھنا ہے تو پھر ہلکا سا چھانے کے اوپر آپ نے کوکنگ آئل لگا لینا ہے تھوڑا سا آپ نے اسے گریز کر لے کوکنگ آئل سے اور ان کے اوپر رول کے اوپر بھی آپ نے دونوں سائیڈوں پر ہلکا ہلکا کوکنگ آئل لگا لینا پھر یہ چھانے پر چھپکیں گے نہیں بلکل بھی تو پریشان تو ہونا ہی نہیں ہے پہلے ہم نے پانی کو آدھا دیکھچا پانی کا ہم نے پہلے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اسے کور نہیں کرنا اسی طرح سے ہم نے اپنے رول کو اس ٹیم پر پکانا ہے تو پانی کی بھاپ سے یہ پکیں گے اوپر سے رول کو ہم نے کور نہیں کرنا کیونکہ ان میں پانی جمع ہو جائے گا جب آپ بیسے بھی اسے پکائیں گے تو بیسے بھی آپ نے اسے ڈھک کر نہیں پکانا اسی طرح سے آپ نے پکانا ہے اس کے پاس ہی آپ نے کھڑے رہنا ہے تقریبا پندرہ سے سولہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے اور چاروں درب سے ہم نے اس کی سائیڈوں کو چینج کرتے ہوئے اسے پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اندر تک جو اس کا آٹا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور کچھا کوئی بھی اس کی جو پٹی ہے وہ کچھی نہ رہے کیونکہ اندر اتنے زیادہ اس کے لیئرز ہیں کچھے میدے کے تو وہ اچھی طرح ہمارے کوک ہو جائیں گے یہ اتنا آسان طریقہ اس طرح سے ہمارے رول بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی شاندار سے اور ہمارے جو ہے پٹی سپرنگ رول جیسے ہی بن کر تیار ہوتے ہیں اور ایک طرح سے اس کی ہماری شیٹ بھی تیار ہو گئی یعنی کہ ہم نے ڈبل ڈبل محنت سے اگر بچنا ہے تو یہ ریسپی اتنی آسان ہے اور اتنی ہی مزدار بنتی ہے پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اسی ریسپی کو آپ گہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدگی بنتی ہے تو بس یہاں پر ہم نے اسے تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگا ہے اتنا ہی ہم نے اسے اس ٹیم پر پکایا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اسے اتار لیا اندر پانی اس کے جمع ہو جاتا ہے آپ ویسے اسے چھانے پر بنائیں گے تو پھر آپ یہ ہلکے ہلکے سے گیلے ہو جائیں گے تو آپ نے اسے کسی بڑی سی ڈش میں دور دور پھیلا دینا ہے تھوڑی دیر کا ٹائم لگے گا رول کو یعنی بارہ سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگے گا تھوڑی یہ ڈرائے ہو جائیں گے جب تھنڈے ہو جائیں گے اچھی طرح پھر آپ نے ان کی پیکنگ کر لینی ہے اور جس طرح سے آپ انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے اس ڈبے میں سے ڈال کر اور فریز کر دینا ہے یعنی کہ ون منت تک آپ اسے فریز کر سکتے ہیں باپ پر پکے ہوئے لیکن یہ اندر تک پکی ہوئی ہوتی ہے ہماری شیٹ تو پریشان نہیں ہونا اور اسے اس طرح سے آپ نے فریز کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے فرائے کرنے کے لیے صرف ہم نے اس جگہ پر ہلکا سا پتلا سا میدہ دیار کر لیا تھا کیونکہ ہم نے یہ رول میدے سے دیار کی ہیں اس لیے آپ نے دو چمچ میدے میں چار چمچ پانی ڈال کر پتلا سا آپ نے تیار کر لیے ہلکا سا نمک ڈال لیجئے گا اور جہاں پر مسالہ ہے صرف وہ حصہ اس کا ہم نے اس میں ڈپ کیا ہے اور اسے فرائے کر لیا ہے پورا ہم نے رول پر میدہ نہیں لگایا تب ہی ہمارے رول کی جو لک دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے اور اندر تک یہ فل کرسپی ہے اور فل پکا ہوا ہے اور اتنا یہ مزے دار بناتا ہے ہماری فیملی کو بہت پسند آئے تھا اب انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ جب اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزے کی لگے گی تو ملتے ہیں نیکس اچھی سے ریسپی میں اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ